اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ٹوڈے آئی ہاف سٹارٹڈ آن نیو ٹاپک جس کا نام ہے ایڈیشن اینڈ سٹریکشن میٹریسز کے اندر ایڈیشن اور سٹریکشن کو کیسے ڈسکس کیا جاتا ہے کیسے ایڈیشن اور سٹریکشن کی جاتی ہے تو اس کو ہم لوگ دیکھیں گے سب سے پہلے ہمارے پاس جو مین ٹاپک ہے کلاس نائیت کا ایکسرسائز کا ایکسرسائز ہے 1.3 1.2 تک میں نے لیکچرز اپلوڈ کر دی ہیں اور یہ نیکس ٹاپک ہے 1.3 ابھی صرف ایکسپلینیشن تھوڑی سی دوں گی کہ ایڈیشن کیسے ہوتی ہے سٹریکشن کیسے ہوتی ہے اور جو کوسٹن کو سولف کرنا ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس میں ایڈیشن کیسے ہوگی تو ہم لوگوں نے ایک میٹرکس لیا ٹھیک ہے تو میٹرکس ہمارے پاس کس طرح کا ہے اس کا آپ دیکھیں کہ اس کی کتنی روز ہیں ٹو روز ہیں ٹو کروس ٹری کا میٹرکس ہے یہ والا بھی ٹو کروس ٹری کا میٹرکس ہے ٹھیک ہے ہم لوگوں نے ان کو ایڈیشن میں ایک یہ میٹرکس ہے اے لکھا بیچ میں پلس کا سائن لگایا اور بیچ میں ساتھ ہموں نے بی لکھا اب اس دونوں کو ایڈ کرو تو ایڈ کرنے کے بعد جب فرسٹ والا اس کا انٹریز ہے ٹھیک ہے وہ ٹو ہے اور اس والے جو بی ہے اس کی وہ فرسٹ انٹری مائنس ٹو ہے تو اس ٹو کو پلاس کر دیں گے اور مائنس کے ساتھ ہمیشہ بریکٹ یوز ہوتی ہے مائنس والا ٹرم لکھنے سے پہلے اس کو بریکٹ لگا دیں تاکہ ہمارا جو پلاس مائنس ہے اس کی مسٹیک نہ ہو نیکسٹ ہے ہمارے پاس سیکیڈ انٹری کیا ہے ٹری ہے پلاس کا سائن ہے اور یہ والی ٹری اس کو ہم لوگوں نے سینٹر میں لکھ لیا نیکسٹ تھرڈ انٹری کیا ہے میں پاس زیرو پلاس فور تو یہ ہمارے پاس یہاں پر لکھ لیا سیم ہم لوگوں نے نیچے والے ٹرمز کو بھی لکھ لیا ٹھیک ہے اب ہم لوگوں نے دیکھنا ہے ٹو مائنس پلاس مائنس مائنس ہو گیا تو ہم لوگ کیا کریں گے کہ اگر ٹو میں سے ٹو کو نکالا تو زیرو آ جائے گا ون پاس ون ٹو ہو گیا ٹری پلاس ٹری سکس ہو گیا زیرو پلاس ٹو ٹو ہو گیا زیرو پلاس پور فور ہو گیا سکس پلس ٹری نائن ہو گیا ٹھیک ہے اب یاد رہے کہ اگر ہمارے پاس جو یہ میں نے نوٹ لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس آرڈر ہوگا نا جیسے ہم لوگوں کا یہ جو ہم لوگوں نے لٹ کیا اس کا مطلب تھا کہ اس کا آرڈر ہے ٹو کروس ٹری کا تو جو ہم لوگوں نے ایک آرڈر لینا ہے نا مطلب ہم اپنے سے بھی کوئی اگزامپل لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگوں کا جو آرڈر ہے نا ہم لوگوں نے لازمی اس کا یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ آرڈر جو ہے دونوں کا سیم ہوں سیم آرڈر ہوگا تو اڈیشن اور سبٹریکشن ہوگی اثروائز یہ دو اڈیشن اور سبٹریکشن نہیں ہوگی نیکسٹ ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ 1.32 ہے تو اس میں ہمارے پاس سبٹریکشن سبٹریکشن بھی سیم جیسے اڈیشن ہے ہم لوگوں نے اڈیشن کی ہے سیم ہم لوگوں نے دو ہم لوگوں نے ایوو لے لیے میٹریسز لے لیے اس کا بھی آرڈر ٹو کروس ٹری کا ہے دو روز ہیں اور تین کولم ہیں ٹھیک ہے اب نیکسٹ میں اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے سبٹریکشن کا مطلب ہوتا ہے مطلب منس کرنا پہلے والے میں سے دوسرے والے کو منس کرتینا ہم لوگوں نے سیم دکھا کہ فرسٹ میٹریسز لکھے ترویان میں منس کا سائن لگایا اور پھر ہمارے پاس نیکس ٹام بھی تھی وہ والے میٹریس لکھے اب سیمیلرلی دیکھا جائے تو 2 پہلے انٹری تھی اس کی ٹھیک ہے تو 2 لکھا نیچے آ گیا اس کی فرسٹ انٹری دیکھنی ہے اس کی فرسٹ انٹری ہے اور یہ والی بھی اس کی فرسٹ انٹری ہے تو ہم لوگوں نے 2 مائنس 0 لگا دیا سیکنڈ انٹری کے آئے 3 مائنس 2 تو یہ 3 مائنس 2 ہو گیا اس اٹس سولف کریں گے تو ہمارے پاس 2 مائنس 0 2 آ گیا 1 پلس 1 2 آ گیا تو ہمارے پاس اور جو آنسر ہوگا وہ بھی اسی یہ بھی چیز دیکھے گا کہ اگر ہمارا آنسر 2 کروس 2 میں آئے گا تو ہمارا آنسر ٹھیک ہے ادروائز جو ہے وہ آپ کو مسٹک کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آرڈر مست بھی جو ہے نا سیم ہونا چاہیے دونوں میٹریسز کا تو ہمارے پاس ایڈیشن اور سپریکشن ہوگی میٹریسز میں ٹھیک ہے اب نیکسٹ ہمارے پاس جو اس کا ٹاپک ہے وہ ہے ملٹیپلیکیشن مطلب میٹریسز کے اندر کسی بھی نمبر کے ساتھ اگر اس کو ملٹیپلائی یہ تو ایک آسان سی چیز ہے کہ اگر کسی نمبر کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کیا جائے تو وہ ہمارے پاس کیسے ہم لوگ کوسٹنز کو سول کریں گے تو سب سے پہلے کیا چیز ہے ہمارے پاس ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ ہم لوگوں نے ایک میٹرکس لے لیا ٹھیک ہے 1 2 1 1 1 3 4 0 ٹھیک ہے یہ ہم لوگوں نے ریلیٹڈ ہی جو اس میں اگزامپل لکھی تھی میں نے وہی اس کو ایزٹس لکھ دی ہے ٹھیک ہے اس نے کہا ہے کہ یہ تو ہمارے پاس ایک میٹرکس آگیا ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس کوئی ملٹیپلیکشن کا مطلب ہے ریل نمبر کا مطلب ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا تھا کہ مائنس انفینیٹی سے لے کے انفینیٹی کے اندر جتنے بھی نمبرز آجاتے ہیں کسی ریل لائن کے اندر وہ سارے ریل نمبرز ہیں ٹھیک ہے تو زیرو بھی اس کے اندر ہی آتا ہے ٹھیک ہے زیرو ایک ریل نمبر ہے یہ یاد رکھئے گا آپ کو ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے ہائی لیول پہ کہ زیرو کیا ریل نمبر ہے یا نہیں تو پھر زیرو ہم لوگ کہیں گے کہ وہ ایک ریل نمبر ہے نیکسٹ ہے جی ہم لوگوں نے کے اپنے سے کوئی لٹ کیا کہ کوئی سا بھی نمبر ہے آپ مائنس ٹو میں نے لیا ہے مطلب آپ کی بک پر لکھا ہوا تھا تو جو آپ اس کو ٹو بھی لے سکتے ہو ٹھری بھی لے سکتے ہو it is totally up to you تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس مائنس ٹو کے ساتھ اس میٹرکس کو ملٹیپلائی کرنا ہے تو سمپل جیسے ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے کہ کسی کو مطلب کوئی بریکٹ کے باہر جیسے ٹو ہوتے تھے اندھرھ مائنس ٹو کے ساتھ مائنس ٹو کو ملٹیپلائی کرو ون باہanging اگر مائنس ٹو کو مائنس ون باہ ساتھ ملٹیپلائی کرو تو ٹھیک اب باہ Guilless کسی ذو آسان یہاں جیسے تُف ٹو ٱپیک ہے وہ ہے wiet سمپل ایکسپلینیشن کر رہی ہوں چیزوں کی مطلب جو ٹاپکس ہیں صرف ان جنرل بتایا جا رہا ہے کہ کیا چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کی جو ایکسرسائز 1.3 آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ جائے گی وہ ایکسرسائز ایزیلی سالو ہو جائے گی آپ سے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کومٹیٹیو لاز آ گیا اور ایک ایسوسیٹیو لاز آ گیا تو ایڈیشن میں بھی ہو سکتا ہے سپریکشن میں بھی ہو سکتا ہے اگر a-b is equal to b-a لیکن ایڈیشن کے اندر جو لاز ہوتے ہیں یہ بھلے کومٹیٹیو بھی اور ایسوسیٹیو سپریکشن پہ آیا تھے میں نے نہیں پڑا تو سب سے پہلے دیکھیں کہ کومٹیٹیو کیا ہوتا ہے تو کومٹیٹیو کے اندر پہلی چیز دیکھو کہ اگر ہمارے پاس کوئی میٹرکس ہے اس کی ایڈیشن کی جائے بھی میٹرکس کے ساتھ وہ ایکول ہونا چاہیے میں نے ان جنرل لکھا ہے کہ جب بھی کوئی پوچھے کومٹیٹیو لا کیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا اگر ایڈیشن میں دیکھا جا رہا ہے ایڈیشن کا مطلب ہے a plus b is equal to b plus a یہ یاد رکھنا ہے اور اگر کوئی ملٹیپلیکیشن پوچھے مطلب کہا ہے کہ کومٹیٹیو لا ملٹیپلیکیشن میں کیسا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے a.b is equal to b ایسا ہے مطلب ملٹیپلیکیشن کا سائن آجے گا اس ایڈیشن کو اتم کر کے بیچ میں ملٹیپلیکیشن کا سائن آجے گا تو اب ہم لوگ یہ صرف ایک جنرل چیز یاد رکھنے والی ہے یہ ہائے سٹڈیز پہ بھی جا کے آپ کو کام آئے گی کہ کومٹیٹیو لا ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے تو نیکسٹ ہمارے پاس ٹاپک ہم لوگوں نے ہم لوگوں نے مائٹرکس لے لیے ٹھیک ہے تو مائٹرکس 2, 5, 2, 3, 6, 1, 0, 1, 3 یہ میں نے اپنے سے نہیں لکھا یہ میں نے آپ کے بک میں سے ہی اگزامپل دکھی ہیں تھا کہ آپ کو وہی چیزیں جانے سالف کرنے میں ایسے مشکل نہ ہوں آسانی سے آپ لوگوں سمجھ سکیں تو A اور B مائٹرکس لے لیے ان دونوں کی ایڈیشن کرنے کے بعد سیم ہم لوگوں نے دیکھنا ہے یہ 3x3 کا مائٹرکس ہے یہ بھی 3x3 کا مائٹرکس ہے سیم اس کی 2 plus 3 ہوگا 3 plus minus 2 تو ہم لوگوں نے plus minus minus کھرکے ہم لوگوں نے پریکٹ نہیں لگائی direct لکھتی ہے direct لینے سے یہ ہوتا ہے کہ step ایک آپ کا کام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو next اب ہم لوگ کیا کریں گے ہم لوگ ساری اس کے ایڈیشن کر دیں گے جہاں plus ہے وہاں plus اب دیکھیں plus minus minus ہو جاتا ہے plus اور جس کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا اس کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہے plus ہی ہوتا ہے تو ہم لوگوں نے اس کو solve کیا کرنے کے بعد ہمیں پاس یہ value آگئی ٹھیک ہے پھر ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے general دیکھا جائے a plus b تو ہم لوگوں نے کر دیا ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس b plus a b ہے ٹھیک ہے مطلب پہلے a کو plus کرنا ہے b میں اور b کو اب ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم لوگوں نے b کو plus کرنا ہے a میں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کیا کریں گے ہم اب b والی term کو پہلے لکھ دیں گے ٹھیک ہے اور a والی term کو بعد میں لکھ دیں گے تو کیا ہوگا کہ ہمارے پاس ہم لوگوں نے میں نے اس کو solve نہیں کیا ٹھیک ہے یہ آپ کے book پہ solve ہو آیا ہے میں نے اس کو direct answer لکھا ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں ان دونوں 3 plus 2 کیا تو 5 آیا minus 1 plus 5 کیا تو 4 آیا 4 plus 2 کیا تو 6 آیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا جو a plus b کا answer آیا تھا وہی b plus a کا answer آ گیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ہے ہمارا commotative law hold کر رہا ہے ٹھیک ہے اگر وہ equal نہ آتے تو پھر ہم لوگوں نے کہنا تھا یہ ایسے ایسے پھر show کرنا تھا کہ جو ہمارے پاس a plus b ہے نا وہ not equal to not equal کا مطلب ہے کہ ایسے کا sign ہم لگا دیں گے ساتھ یہ ہم کہیں گے کہ وہ not equal ہے ٹھیک ہے تو اب بھی ہمارا same آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ commotative law ایدھر hold کر رہا ہے ٹھیک ہے تو next ہمارے پاس associative law آ گیا ٹھیک ہے سب سے پہلے میں نے in general لکھا ہے کہ associative law ہوتا گیا addition کے respect سے addition کے respect سے associative جہاں پہ بھی word آ جانے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس matrices جو ہم لیں گے وہ تین matrix ہوں گے ٹھیک ہے مطلب multiplication میں بھی addition میں بھی ہمارے matrices تین ہی ہوں گے مطلب ہم لوگوں نے لیٹ کرنا ABC بھی کر سکتے ہو XYZ بھی کر سکتے ہو کچھ بھی آپ کر سکتے ہو لیٹ لیکن ہمارے پاس تین طرح کے matrices ہونے چاہیئے تو ہمارے پاس associative law hold کرے گا اب ہم لوگوں نے آپ اپنے سے بھی اس کو لیٹ کر سکتے ہو آپ 2x2 کا بھی matrix لے سکتے ہو لیکن میں نے prefer کیا ہے جو آپ کے book پہ لکھا بھا تھا وہ 3x3 matrix تھے تو میں نے اسی کوئی اس کو سمجھانے کے لئے مجھے تھا یہ easy ہو جائے گا تو پھر میں نے کہا کہ وہ ہی لیتے ہیں تو پہلے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے پہلے A plus B ٹھیک ہے تو اس کی کیا ویلیو ہے مطلب ہم لوگوں نے اس کو bracket میں لکھ لیا plus c تو پھر کیا ہوگا پہلے A bracket مطلب تینوں کو plus میں لکھنا ہے جو ہے ہم لوگوں نے A plus B plus c لکھ دیا is equal to A plus B plus c لکھ دیا تو پہلے دو کے ساتھ bracket لگا دو اور دوسری بات میں کیا ہے کہ آخری دو کے ساتھ bracket لگا دو بس یہ ہم لوگوں نے اس کو جنرل یاد رکھیں گے کہ associative لا کیا ہوتا ہے تو آپ کو easily سمجھ آئے گی ان ساری چیزوں کی اب ہم لوگوں نے یہ تو جنرل یاد کر لیا جب جنرل یاد کر لیں گے پھر ہمارے یہاں پر problem نہیں ہوگا ہم لوگوں نے پہلے دو کا مطلب ہے کہ پہلے اس چیز کو solve کیا جائے گا اور then جب یہ solve ہو جائے گی پھر اس کے ساتھ اس کو add کیا جائے گا اب یہاں پہ میں نے direct اس کا answer لکھا ہے کہ 2 plus 3 کیا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ایک time آئے گی پھر ہم ان دونوں کو plus آنس کیا تاکہ صرف سمجھانے کے لئے اور یہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس آیا answer وہ یہ ہم لوگوں نے لکھ دیا next ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ a plus b plus c bracket اب کس میں آجے گی last والے two terms میں bracket b اور c کے درمیان میں آجے گی تو ہم کیا کریں گے اب ہم لوگوں نے اس کو چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے plus ان دو اس میں bracket آئی ہے اس پہ bracket آئی ہے تو پہلے ہم اس کو solve کریں گے اس کا جو answer آئے گا پھر اس کو ایڈ کریں گے اور پھر ہمارے پاس یہ answer آجے گا تو یہ ہمارے پاس associative law ہو گیا under edition next ہمارے پاس اب ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں next ایک اور topic ہے اب next ہمارے پاس 1.3.5 ہے اس میں وہ کہتا ہے additive identity of a matrix کہتا ہے کسی matrix کے اندر additive identity کا کیا مطلب ہے additive identity کا مطلب کیا ہے کہ کوئی چیز کسی چیز کو zero کیسے کرتے تھی ہے ٹھیک ہے مطلب ہم لوگ نے ان جنرل یاد رکھنا ہے کہ کوئی چیز additive identity کا مطلب ہے کہ zero matrix ہے مطلب identity کا مطلب ہے additive identity کا مطلب کیا ہے کہ ایک matrix ہے اس کے اندر کوئی ایسا matrix کو add کر ہو تو اس میں changing کوئی نہ ہے مطلب ہم تو ہمارے پاس یہاں سے یہاں پہ دورہ سا مشکل ہو گیا اس کو چھوڑ دو پہلے یہاں دیکھو کہ کسی matrix کے اندر ایس matrix کو add کیا جائے کہ اس میں کوئی فرق ایڈیٹیو ایڈیٹیو تو ہمارے پاس کسی میں کوئی چیز اب جب ایڈیشن کے رسپیک سے دیکھا جائے تو ہم لوگوں نے identity matrix لیا اس کا مطلب کیا ہے جو لیٹ کیا 1 3 2 5 تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے جو ہمارے پاس identity matrix ہے وہ بھی 0 2 ایڈیشن مطلب ایڈیشن کسی چیز کو پلاس کرنا ہو مطلب 2 پلاس 0 کرو گے تو ہی 2 آئے گا ایڈیشن کے رسپیک سے 3 پلاس 0 کرو گے کیونکہ آنسر ہمیں کیا چاہیے 3 ٹھیک ہے ہم 0 کو ہی ایڈ کریں گے تو جو آنسر وہ ہی آئے گا ایڈیو آئیڈنٹی کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ اس میں کوئی ایسی چیز آئیڈ کرو لیکن آنسر پہ کوئی فرق نہ پڑے ٹھیک ہے یہ ایڈیو ہوتا ہے ایڈیو انورس کا مطلب کیا ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو 0 بنانا ہے کوشش کرنی ہے کہ 0 بنانا ہے یہ چیز یاد رکھیں کہ کوشش کرنی ہے 0 بنانا ہے ای ہمارے پاس term تھی یہ میں نے اپنے سے لٹ کیا یہ ایک سیمپل بک والی نہیں ہے وہ کافی لنڈھی تھی تو میں نے بک والی نہیں لکھی یہ میں اپنے سے لٹ کیا اپنے سے zoom کی اے ہے تو میں پاس 1 2 3 4 ٹھیک ہے اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ایڈیٹیو انورس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں ایسی چیز ایڈ کی جائے کہ 0 بنا دیا جائے آنسر 0 آنا چاہیے ایڈیٹیو آئیڈنٹی کا مطلب کیا ہے کہ ایسی چیز ایڈ کرو کہ آنسر وہی آئے اور ایڈیو انورس کا مطلب کیا ہے کہ ہم لوگ ایسی چیز ایڈ کریں کہ آنسر 0 بن جائے تو ہم کیا کریں گے ای کی طریقہ ہے صرف جو دوسرا میٹرکس لیں وہ مائنس 1 مائنس 2 مائنس 3 مائنس بر لیں تاکہ جب یہ دونوں پلس کیے جائیں تو 1 مائنس 1 0 2 0 3 3 0 4 4 0 تو یہ ہمارے پاس 0 آگیا سمیلرلی بی پلس ای ای 2 0 یہ بھی ایسے آ جانے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جنرل لاز ہیں کچھ یاد رکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے کہ یہ چیزیں کیسے سورف کی جاتی ہیں ہم لوگ جو ایکسپلینیشن ہوتی ہیں بک کے اندر ہم ان کو نہیں کرتے ہم پوشش کرتے ہم صرف ایکسرسائز کو سولف کریں تاکہ ہم پیپر میں سولف کر سکیں اس سے آپ کو سمجھ آئے گی اگر آپ ان سارے ٹاپکس کو سمجھ لیتے ہیں سٹارٹ میں تو ایکسرسائز کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو ملتے ہیں میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تو تب تک کے لیے اللہ حافظ